کوئٹا میں چینی کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے گوشتہ ایک ہفتے میں چینی فی کلو پچیس روپے مہنگی ہو گئی چینی کی قیمت کی ڈبل سنسری مکمل فی کلو چینی دو سو بیس روپے کلو میں فاروقت ہو رہی ہے کوئٹا سے یہ خبر ہے جہاں پر چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور کوئٹا میں ایک ہفتے کے دوران چینی پچیس روپے فی کلو مہنگی ہوئی ہے کوئٹا میں چینی کی قیمت دو سو بیس روپے تک پہنچ گئی ہے اور انتظامیہ جو ہے وہاں پر کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی پرائیس کرنٹرول کمیٹیاں اور زلی انتظامی کے جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائے جا رہی چینی کی قیمت دو سو بیس روپے تک کوئٹا میں پہنچ گئی ہے اور ایک ہفتے میں پچیس روپے فی کلو مہنگی بھی ہوئی ہے اس خبر سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ کوئٹا میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور دو سو بیس روپے کلو میں چینی اس وقت کوئٹا میں فروخت ہو رہی ہے اور اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے کوئی روک تھام کے حوالے سے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے اور متعلقہ کمیٹیاں جو ہیں وہ بھی اس پر کہیں پر نظر نہیں آ رہی اسی پر مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف کوئٹا رزوان سعید سے رزوان بتائی گا کیا وجوہات ہیں چینی کی قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا اور ابھی تک انتظامیہ کہاں کھڑی ہے جو بلکل رہا ہے کوئٹا میں جو چینی کے ریٹ سے انہوں نے پھر ڈبل سنسری مکمل کر لی ہے دو سو بائیس سے دو سو پچیس روپے فی کلو تک جو ہے وہ چینی کی قیمتیں پہنچ چکی ہیں جبکہ یوٹیلٹی سٹور پر جہاں پر حکومت سے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کیے جاتے ہیں وہاں پر چینی ہی میثر نہیں ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ شدید مشکلات سے دو چار ہے اس حوالے سے نہ تو پرائس کنٹرول کمیٹی اس زمن میں ہمیں ایکٹیو نظر آئی نہ ہی زیلی انتظامیہ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس سے متعلق جب ہم نے تاجران سے بات کی تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ چینی کے ریٹس جو ہے انہیں جو ہے پہلے ہی بہت مہنگے مل رہے تھے اب انہیں پاسیبل نہیں ہے کہ وہ کم قیمت پر جو ہے وہ چینی فروغ کرسکے تو اس وقت کوئٹہ میں جو ہے وہ چینی قیمت اپنی بلند ترین زدہ دو سو بائیس سے دو سو پچیس روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے جبکہ شہری انتظامی غفلت کے باعث جو ہے وہ مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہے ارزوان یہ کہے گا کہ اس کی وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں دیکھیں جی اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب اور سندھ سے جو چینی آتی ہے اس کے وہیں پر جو ہے ہمیں جو تاجران ہے جو اس حوالے سے جو چینی کے کاروبار سے منسلک لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ چینی کے ریٹس زیادہ مل رہے تھے تاہم اس کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے ہمیں ہم پر یہ پیشہ ڈالا جا رہا تھا کہ چینی جو ہے وہ مہنگے داموں فروغ نہ کی جائیں دام اب سندھ پنجاب سے آنے والی جو چینی ہے انہیں ہم سستے داموں فروغ نہیں کر سکتے اور ریٹ جو ہے وہ اب دو سو بھی بائیس سے لیکن دو سو پچیس کے درمیان ہی چلتا رہے گا جی ٹھیک بہت شکریہ رزوان سعید پیرو چیف کوئٹا اس حوالے سے آگا کر رہے تھے